بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے وقاس کلیک اور سمارٹ سولر کی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو نائٹر آکس کے ایک نئے انورٹر کا ریویو لے کے آئے ہوں نائٹر آکس کے آپ نے اس سے پہلے پانچ یا چھے کلو وارٹ کے انورٹر سو دیکھے تھے لیکن ایک پرابلم بھی آتا تھا کہ یہ اتنا ہیوی انورٹر ہے لیکن یہ زیادہ لوڈ نہیں اٹھا سکتا تھا بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر سنگل فیز میٹر ہوتا ہے اور اس کے اوپر لوڈ زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پر تھری فیز بھڑے دس کلو وارٹ کے نائٹر آکس نہیں چل سکتے تھے تو انورٹر نے اس وقت نیا انورٹر لانچ کیا ہے جو کہ آٹھ کلو وارٹ کی پاور کے ساتھ آتا ہے اس انورٹر میں وہ تمام فیچرز ہیں جو پانچ یا چھے کلو وارٹ والے موڈل میں آتے تھے مطلب یہ ڈوال آؤٹپوٹ کے ساتھ بھی آتا ہے یہ ویڈ بیٹری بھی چل سکتا ہے ویڈاور بیٹری بھی چل سکتا ہے اس کے اندر بیلٹ ان لیتھیا مائن کی سپورٹ ہے اور ہم نے یہاں پہ لیتھیا مائن بیٹریز بھی اس کے ساتھ اٹیج کی ہیں اس انورٹر کے ساتھ دونوں آؤٹپوٹ کی اوپشن ہے اور دونوں انپوٹ کی بھی اوپشن ہے مطلب اس کے اندر at a time آپ دو چارج کنٹولر کے ذریعے دو طرح کے سولر پینلز کے انپوٹ دے سکتے ہیں آپ کے پاس بائی فیشل اور نون بائی فیشل پینل ہیں یا نئے اور پرانے پینلز ہیں پولی اور منو ہیں تو آپ اس کے ساتھ دونوں چارج کنٹولر کے اوپر الگ الگ انپوٹ کے ذریعے انپوٹ دے سکتے ہیں پلس یہ انورٹر گریڈ فیڈنگ کی اوپشن کے ساتھ بھی آتا ہے سنگل فیز کے اوپر گریڈ فیڈنگ پاکستان میں allowed نہیں ہے لیکن 3 فیز میٹر کے اوپر اگر یہ کسی ایک فیز کے اوپر attach ہوگا تو یہ نیٹ میٹرنگ کر سکتا ہے 8 کلو وات کا یہ واحد انورٹر ہے اس وقت جو کہ IP65 بھی ہے دول آوٹپوٹ کے ساتھ بھی آتا ہے اور دول انپوٹ کے ساتھ بھی آتا ہے اور گریڈ فیڈنگ بھی کرتا ہے اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ انورٹر پانچ سالہ وارنٹی کے ساتھ آتا ہے اس کے فین لیس آپپریشن ہے نیچے اس کے باٹم سائٹ کی باڈی کو پاور دینے کے لئے اس کے فین ضرور اٹھے چلے اوورال اس کی کولنگ جو ہے وہ ہیٹ سنگز کے ذریعے ہوتی ہے جو کہ ایک بہت اچھا added advantage ہے اس کو آپ open air میں بھی لگا سکتے ہیں waterproof ہے آپ اس کو اپنی چھت کے panels کے نیچے بھی لگا سکتے ہیں لیکن بہتر ہمیشہ یہ ہوگا کہ اس کو آپ covered environment مرکیں so that کے اگلے 20-25 سال تک انورٹر چل سکے انورٹر کے اوپر الگ سے DC switching کی بھی option ہے DC input کی option بھی ہے تمام طرف safety protections کے ساتھ آتا ہے پلس یہ BMS supported ہے Lithium ion battery لگانا چاہے یا آپ super capacitor لگانا چاہے تو وہ دونوں طرح کی batteries اس کے ساتھ attach ہیں پلس ہو سکتے ہیں پلس یہ اس کے ساتھ tubular batteries یا پانی والی جیسے normal batteries کہتے ہیں تو وہ بھی attach کر سکتے ہیں ایک wide range of batteries ہیں اور 48 volt supported ہے اس وقت 8 kilowatt میں بہت ساری اور companies بھی ہیں جو کہ good we یا so far companies ہیں ایسی جو بنا رہی ہیں لیکن وہ high voltage inverters بنا رہی ہیں مطلب اس میں 192 volts کی input دینی پڑتی ہے لیکن اس کے اوپر آپ کوئی بھی 4 batteries کو attach کریں گے آپ کا صرف day time operation ہے تو آپ اس کو without batteries بھی چلا سکتے ہیں بہت سلم smart body کے ساتھ آتا ہے 6 kilowatt کے model کی بھی تقریباً اتنی ہی body تھی اور یہ اس کی body تھوڑی سی بڑے سائز میں لیکن اس کی load bearing capacity بہت interesting ہے جو کہ 8 kilowatt کی ہے solar panel کی بھی یہ heavy input لے سکتا ہے اپنی capacity سے 1.5 times solar panels کی input لے سکتا ہے inverters کے left side پہ DC switch تو ہے ہی ہے تو مطلب آپ کو DC isolator کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے solar panels کی input کو disconnect کرنا ہے تو آپ الگ سے disconnection کر سکتے ہیں on off کا button ہے اور بہت اچھی blue color کی LED display کے ساتھ اس کا ایک on off کا switch ہے interesting بات یہ ہے کہ یہ nitrox کا inverter آپ آپ اپس میں parallel بھی کر سکتے ہیں اس طرح کے 3 nitrox کی inverters کو آپ اپس میں parallel کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس زیادہ load bearing کی آپ کی requirement ہے تو آپ single phase کی بھی اس کو parallel کر سکتے ہیں اور اس کو 3 inverters کو attach کر کے آپ 3 phase کی بھی اس کی output کو یہ approximately 24 kW کی power دے گا اور اس کے ساتھ free of cost آپ کو ایک parallel kit بھی ملے گی آپ کو الگ سے parallel kit نہیں خریدنی پڑے گی wifi monitoring device الگ سے ہے دنیا میں کسی بھی جگہ بھی بیٹھے ہوں گے آپ android اور iphone کے اوپر اس کا تمام data دے سکتے ہیں آپ نے صرف وائی فائی کی power دینی ہے اور interesting بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ built in zero export device بھی ہے single phase کے اوپر آپ main کے اوپر attach کر دیں گے تو پورے inverter کو پورے phase کو disable کر دے گا مطلب کوئی بھی grade feeding option ہو ہی نہیں سکے اکثر three phase inverters کے اوپر problem آتی ہے کہ اس میں ہم zero export device لگا بھی دیتے ہیں تو بھی تھوڑا بہت current میٹر میں جاتا ہے لیکن اس کی CTs میں یہ ہوگا کہ کوئی بھی current اس کا reverse نہیں جائے گا کیونکہ اس کی single phase کے اوپر اس نے کام کرنا ہے اگر three phase کے میٹر کے اوپر بھی آپ اس کی zero export device کو لگائیں گے تو یہ اس اپنے ایک particular phase کے اوپر properly work کرے گا اور اس phase کے اوپر کوئی بھی grid feeding نہیں ہونے لے گا مطلب extra current کو grid میں feed نہیں ہونے لے گا اور اگر آپ net metering کی option آپ کے پاس ہے green meter لگا ہوا ہے تو یہ inverter grid feeding بھی کرے گا جو energy گھر میں استعمال ہوگی extra energy کو یہ grid میں feed کرتا رہے گا اور اگر وابڈہ کی load shedding ہوتی ہے تو یہ battery کو پر چلتا رہے گا اور دن میں یہ solar set direct power لے کے آپ کی گھر کو بھی supply کرتا رہے گا گھروں میں اور ایسی گھروں میں جہاں heavy loads ہیں یا ایسی industry جہاں پہ heavy loads ہیں heavy tops والی جگہیں ہیں تو وہاں کے لیے inverter بہت بہترین ہے اس inverter کو purchase کرنے کے لیے آپ کو screen پر دیئے کہ number کے اوپر رابطہ کرنا پڑے گا GST کی implications کے بعد اور dollar کی fluctuation کے بعد prices میں بہت زیادہ fluctuation ہوتی ہے تو آپ کو price لینے کے لیے آپ کو screen پر دیئے کہ number پر رابطہ کرنا پڑے گا یا comment section میں comment کرنا پڑے گا ویڈیو پسند آتی ہے تو like and share ضرور کریے گا thank you